انسان ایک بار خود کے لگے زخم بھول سکتا ہے لیکن اپنے دوست کے دیئے ہوئے زخم کبھی نہیں بھولتا کیا کرنے والا تھا مطل ویلا پہ ابھے اور کون خوصا تھا مہیکہ کے گھر میں یہ کیا ابھے کے پاس دنیا کے بیسٹ بندوقوں میں سے ایک ہے وہ آج تباہی مچا دے گا کسی کو نہیں چھوڑے گا جیسے ہی پرتیق مطل کی نظر جب ابھے پر پڑی اس کے بدن سے پسینے چھوٹنے لگے ایک جنون کے ساتھ ابھے اندر گھس گیا اور پرتیق مطل کے آدمیوں کو مارنے لگا پرتیق مطل کے آدمی ایک کے بعد ایک مر رہے تھے پرتیق مطل ابھے کا روضر روپ دیکھ کے کام گیا پورے گھر میں افرات تفری مچ گئی مہیکہ پلیز ابھے کو روک لیجئے اتنی عزت مجھے پہلے دی ہوتی تو ابھی یہ نومت نہیں آتی مہیکہ نے ایسا کہا ضرور پر اصل میں ابھے سے وہ بھی ڈر رہی تھی ابھے نے پرتیق مطل کے سائیڈ میں کھڑے آدمی کو مار ڈالا پرتیق مطل نے بھاگنے کی سوچی لیکن ابھے نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ماتھے پر گن رکھ دی تم مجھے نہیں مار سکتے مجھے مارنا مطلب پورے پنجاب سے پنگا لینا ابھے نے اسے زور دار تھپڑ مارا تم مجھے جانتے ہو مگر پہچانتے نہیں میں کسی کو بھی مار سکتا ہوں خاص کر کے نائٹ فائٹرز ایجنسی کے لیے ابھے کی بات سن کے پرتیق مطل کو مانو جھٹکا لگا تبھی پرتیق مطل کے آدمی نے ابھے پر پیچھے سے حملہ کر دیا اور بھی کچھ آدمی ابھے پر ٹوٹ پڑے اس افرہ تفریقہ فیادہ اٹھا کر پرتیق مطل وہاں سے بھاگ گیا ابھے نے ایک ایک کر کے سب کو مارا اور پھر مہیکہ کی طرف دیکھ کے اس نے کہا میں پرتیق مطل کے پیچھے جا رہا ہوں تم تلوار سیٹ کو سبھالو ابھے پرتیق مطل کے پیچھے بھاگا لیکن پرتیق گائب ہو چکا تھا ابھے نے کچھ دیر ادھر ادھر دیکھا اور ویلا کے انٹری پوائنٹ پر پہنچ گیا وہاں پہ مہیکہ موجود تھی کیا ہوا پرتیق مطل پھر سے بھاگ گیا پھر سے بھاگ گیا مطلب ابھے پرتیق مطل بھاگنے میں ایکسپرٹ ہے اس پر دونوں ہس پڑے تبھی انہوں نے دیکھا کی تلوار سیٹ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہ پرتیق مطل کا بس نام کا دوست ہے تو پھر اسے جانے دیتے ہیں ویسے آج تمہیں گولیاں چلانی نہیں چاہیے تھی پرتیق مطل بہت پاورفول آدمی ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا وہ بس میرا دشمن ہے چلو کار میں بیٹھو مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے ابھے اور مہیکہ کار میں بیٹھ گئے مہیکہ نے کپتان ساپ کو کال لگایا بولو مہیکہ کپتان صاحب یہاں بہت گربڑ ہوئی ہے ابھے نے پرتیق مطل پر حملہ کر دیا اور وہ بچ کر بھاگ نکلا یہ نہیں ہو سکتا ابھے تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا زورا کی جان بچانے کے چکر میں تم نے کتنے نائٹ فائٹرز کی جان جوکھم میں ڈال دی ہے ابھے کو پہلی بار اپنی گلتی کا احساس ہوا اس نے دماغ کی جگہ دل کا استعمال کیا تھا وہ چپ چاپ کپتان صاحب کی بات سننے لگا ابھے مطل پریوار کے ساتھ دشمنی لینا مطلب خون کی ہولی کھیلنا ہے ابھے مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے مہیکہ مجھے تم لوگوں سے آج ہی ملنا ہے ٹھیک ہے سر مہیکہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور وہ وہاں سے نکلے مہیکہ کی حالت دیکھ ابھے نے کان پکڑے مجھے ماف کر دو مہیکہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ٹھیک ہے بھے تم سے پہلی بار ایسی گلتی ہو گئی تمہیں ماف کیا لیکن آگے سے کپتان صاحب اور میرے کہنے کے مطابع کی کام کرتا ٹھیک ہے بوس ویسے کیا میں آج کھانا کھا سکتا ہوں ابھے کے اس مزاک پر وہ دو نوہ سے وہ مہیکہ کے گھر کے نیچے آ گئے تب ہی ان کو وہاں پہ تلوار سیٹ کی کار دکھی کار کو دیکھ کے مہیکہ چل لائی یہ گاڑی تو تلوار سیٹ کی ہے وہ یہاں کیا کر رہا ہے مہیکہ اور ابھے اس کے فلیٹ کی طرف بھاگنے لگے جب وہ فلیٹ پہ پہنچے تو انہیں دروازہ کھلا ملا ان کو تگڑا جھٹکا لگا جب انہوں نے سامنے کا نرزارہ دیکھا پرتیق مطل کورسی پہ بیٹھا تھا اور اس نے زورا کے ماتے پر بندوق رکھی تھی آو آو میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا ابھے گصے میں آگے بڑھا تب ہی اسے مہیکہ نے روک دیا رک جاؤ ابھے میں نے کھار میں کیا کہا تھا یاد ہے نا تب ہی پرتیق مطل نے اپنی بندوق نیچے رکھی اور دو چاکو نکالے ایک اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور دوسرا ابھے کی طرف فیکا میں تم سے نہیں ڈرتا ابھے آج یہ فائٹ ڈیسائیڈ کرے گا کی کون ہے اصلی فائٹر ایسا بول کے پرتیق ابھے کی طرف بھاگا تب ہی گولی چلنے کی آواز آئی ابھے نے پرتیق کو گولی مار دی ایک جھٹکے میں ہی پرتیق مطل مارا گیا ابھے اس کے پاس گیا تم نے وار کرنے کو کہا تھا بندوق سے یا چاکو سے یہ نہیں کہا اتنی چیٹنگ تمہارے ساتھ بنتی ہی ہے اس کے بعد ابھے زورا کے پاس چلا گیا زورا تم ٹھیک ہو نا ابھے کو زورا نے گلے لگا لیا ابھے تھوڑا انکمفرٹیبل ہو گیا تب ہی مہیکہ نے زورا سے کہا زورا تم اندر جا کے آرام کرو ابھے مجھے تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے پرتیق مطل نے ایک ماسک والے آتمی کو مجھے مارنے کے لیے ہائر کیا تھا اسی نے مجھ پر حملہ کیا تھا تم فکر مت کرو زورا میں اس ماسک والے کو چھوڑوں گا نہیں تب ہی ابھے کا فون بجا فون کامینی کا تھا ابھے ابھی کہاں ہو تم میں گھر پر ہوں پر کیا ہوا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے کیا تم آ سکتے ہو آخر ایسا کون سا راز کامینی ابھے کو بتانا چاہتی ہے کون ہے وہ ماسک مین جس نے زورا پر حملہ کیا تھا کیا بھے اسے پکڑ پائے گا مطل پریوار کیا کرے گا بھے کے ساتھ جاننے کے لیے دیکھئے اگلے اپیسوڈ صرف پاکٹ ایف ایم کے یوٹیوب چینل پر اور بندہ یہ بیڈ آس ہے کہ سارے اپیسوڈز کو سننے کے لیے دسکرپشن میں دی ہوئی لنک سے ڈاؤنلوڈ کیجئے پاکٹ ایف ایم اپ